السلام علیکم گائز تو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک اور ٹراؤزر کا نیا ڈیزائن بنانا سکھائیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہتی پیارا ڈیزائن ہے اور بہتی ایزی وی میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تاکہ آپ بھی اسے بنا سکیں سو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے ٹراؤزر لینا ہے اور اس کے ٹو انچز کے اوپر ہم نے ایسے کٹ لگا لینا ہے آفٹر دیٹھ ہم اس کو ایسے فولڈ کر لیں گے اور یہاں پہ ہم نے ٹکس ڈال لینا ہے ہاف انچ کے دسٹینس کے اوپر ہم ایک اور ٹکس ڈال لیں گے ایسے ہی ہم نے ہاف آف انچ کے دسٹینس کے اوپر ایسے تین ٹکس ڈال لینا ہے اب ہم نے ایک بکرم لینی ہے جس کو یہ دیکھیں ہم نے ایسے ڈبل کر لینا ہے اور اس کی ویڈ 2.5 انچز ہے اور اس کی لیندھ 7.5 انچز ہے اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہم ٹری انچز کے اوپر مارک کریں گے اور یہاں پہ ٹو انچز کے اوپر آفٹر دیٹھ ہم مارک جو ہم نے لگائے ہیں ان کے اوپر ہم نے انچ سٹیپ کو رکھے لائن ڈرو کر لینی ہے اور اسی لائن کے اوپر ایک اور بار ہم نے انچ سٹیپ کو رکھے ایک اور لائن ڈرو کر لینی ہے آفٹر کٹنگ ہمارے پاس یہ ایسے کٹ ہو جائے گا اب ہم نے اسے کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لینا ہے آئرن سے آفٹر دیٹھ ہم نے یہ جو ایکسٹرا فیبریک ہے اس کو ہم نے ایسے سٹیچ کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم نے سینٹر میں مارک کرنے ہیں ایسے اب ہم اسے اپنے ٹراؤزر کے اوپر ایسے رکھ کے سٹیچ کریں گے ویری سیمپل آفٹر سٹیچنگ ہم نے یہ جو سینٹر والا کپڑا ہے اس کو بھی ہم نے کٹر سے کٹ دینا ہے یہ دیکھیں ہم نے کپڑا کٹ کر لیا ہے اب ہم اسے سیدھا کر لیں گے اسے ہم نے سیدھا کر لیا ہے اب ہم نے ایک اور فیبریک لینا ہے جس کی لیندھ سکسٹین انچیز ہے اور ویٹ نائن پائنٹ فائنچیز ہے اب ہم نے اسے ایسے ٹرپل فولڈ کر لینا ہے اور کٹ لگا دینا ہے دونوں سائٹ پہ ایسے آپ اسے کینچی سے بھی کٹ کر سکتے ہیں ہم نے ایسے ہینڈ سے اس کو کٹ کر ریا ہے اب ہم نے ایک پیس کو لینا ہے اور ایسے اس کو ڈبل کر کے فولڈ کر کے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے ایسے ہم نے اپنے دونوں پیسز کو بھی سٹیچ کر لینا ہے جیسے کہ ہم نے کر لیا ہے اب ہم اسے پین سے سیدھا کر لیں گے سیم ایزٹیز ہم نے تینوں کو سیدھا کر لیا ہے پین کی ہیلپ سے اب ہم نے ایک انچوڑا ایسے کپڑا لینا ہے جس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے اس کی ڈوری بنا لینا ہے جیسے ہم نے یہ ڈوری بنائی ہے سیم ایزٹیز اب ہم نے ایک ایسے پٹی کو لینا ہے اس کو ایسے ڈبل کر لینا ہے یہ جو ہم نے پٹی بنائی تھی اور اس کو ہم نے نیڈل کی ہیلپ سے اس کو ایسے چونٹ ڈال کے ہم نے اس کو ایسے سٹرونگ کر لینا ہے نیڈل سے اب ہم نے یہ جو ڈوری بنائی تھی اس کو ہم نے ون انچ کی ڈوری لینی ہے ہم نے اور اس کو ایسے ون یا ون پنٹ فائف انچ کی ڈوری ہم نے کٹ کر کے ایسے ہم نے سیدھی سائٹ پہ ایسے فول کر کے بیک سائٹس ہم اسے سٹرونگ کر لیں گے نیڈل سے اور یہ دیکھیں یہ ہماری ایسے ریڈی ہو جائے گی ایسے ہی ہم نے دونوں پیسیز جو ہیں اپنے پٹیوں کے ان کے ساتھ بھی ایسی سیدھا کر لیا ہے اب ہم انہیں اپنے ڈراؤزر کے اوپر ایسے رکھ کے سٹیچ کر لیں گے سو ون بائی ون ہم اسے سٹیچ کریں گے سیکنڈ پٹی کو بھی ہم نے ایسی اب تھرڈ کو رکھ دیں گے سیم دوسری سائٹ سے بھی ایسی ہم نے سٹیچ کر لینا ہے اب ہم نے سینٹر سے تو سٹیچ کر لیا ہے تو ابھی اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آپ ایکسٹر فیبرک بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ لگز شو نہ کریں سو ابھی ہم نے ان کو سائٹ سے بھی سٹیچ کر لینا ہے سیم ایزی ٹیز ہم نے اس کی دوسری سائٹ سے بھی ایسی سٹیچ کر لینا ہے ایسے آفٹر سٹیچنگ بہت سائٹز اب ہم نے ایک بکرم لی ہے جس کی لیندھ 15 انچیز ہے اور اس کی ویڈ جو ہے 2.5 انچیز ہے اس کو ہم نے ایسے ڈبل کر لیا ہے اور یہ ہم نے سرکل ہارڈ پیپر سے کٹ کیا ہوئے آپ ایسے کٹ کر سکتے ہیں ہافٹر سرکل ہم نے ایسے اس کو پھر پین سے ایسے ہم نے جو کر لینا ہے آفٹر درائنگ کٹ کر لیں گے ہم ایکسٹر بکرم کو بکرم کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے ڈبل فیبرک کے اوپر اس کو پیسٹ کر لیا تھا اور سٹیچ بھی کر لیا تھا اب ہم اسے سیدھا کر لیں گے ایک گلیس لینی ہے ہم نے اور اس گلیس کو ہم نے ایسے سنگل فیبرک کے اوپر اس کے سنگل فیبرک کے اوپر ہم نے اس کو ایسے ایسے رکھنا ہے یہ دیکھیں اور ہم نے اس کی یہاں سے سٹیچنگ کر دینی ہے اب ہم نے اس کو دوسری سائٹ سے بھی فرنٹ سائٹ سے بھی ایسے ہم نے اس کو سٹیچ کر لینا ہے سٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں ہم نے اس کو بھی اپنے ٹراؤزر کے بوٹم میں لگا لینا ہے ٹراؤزر کے بوٹم میں جو ہم نے ایکسٹر ٹو انچز کا فیبرک چھوڑا تھا اس کو ہم نے ایسے فولڈ کر کے لیس کے اوپر رکھ کے ایسے سٹیچ کر لینا ہے آفٹر دیٹ ہمارا جو ٹراؤزر ڈیزائن ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اس سے پہلے ہم نے ایک اوپر والی سلائب بھی لگانی ہے اوپر سے بسٹیچ کرنا ہے سو اب ہمارا ٹراؤزر ڈیزائن ریڈی ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سکھا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگیے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں